اسلام علیکم کیسے ہیں خیرے سے ٹک ٹاک ہیں اور ویلکم ٹو نیو ولوگ کراچی آگئے ہیں اور سب سے بہلے معذرت کل کے ولوگ کے لیے کل کیونکہ شوٹ نہیں کر سکا کیوں کیونکہ جب آئے تھے تو اتنی تکندی کہ کل جب ایڈٹ ویڈٹ کرنے کے بعد لیپ ٹاپ پہ لگانے کے بعد فرائیڈے مورننگ صبح جو گیارہ بارہ بجے میں سویا ہوں تو اس کے بعد پھر میں اگلے دن گیا کہ آج سبح اچھے بجے اٹھا تو مس دم بھی نین کر کے اٹھا اب یہ ہے کہ ذرا نکلتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے شہر کی کیا حالات ہیں کے پی کے تو دیکھ لیا ہم نے کے پی کے دیکھنے کے بعد اب چلتے ہیں اپنے شہر کو دیکھتے ہیں کیا معمولات زندگی لوگوں کی چل رہی ہے چودہ اگست کے حوالے سے لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے آئیے لے کے چلیں آپ کو اپنے شہر میں ہم سبح دوستو ہم نے سبح سٹارٹ کیا تھا لیکن بھوک لگ لی تھی ہم نے کہا کچھ کھا لیتے ہیں آلو کھائیں گے لالا چلا تو پچاس والی پلیٹ دینا اور صرف کیچپ اور چٹنی ڈال دینا دونوں میں تو ہم کھاتے آلو آلو کھا کے آپ سے ملتے ہیں آلو آلو کھائیں گے آلو 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 کھائیں گے موٹ ہو جائیں گے آلو کھا لیا پی لیا سب کچھ کر لیا پیٹ بھری گیا آپ سفر کا آغاز کر لیا ہے اور سفر کرنے کے لیے آپ کو بتا ہے کہ سفر ہم جو کر رہے ہیں سفر کر رہے ہیں اور سفر کہا کر رہے ہیں آپ دیکھ لیے کون سا روڈ ہے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہے ہم لوگ جا رہے ہیں چود آگست منانے اور کہاں جا رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا ہوں گا اور سب سے امپورنٹ چیز چود آگستے آیا آ رہے ہیں بھائی میرا جنڈا بار بار گر رہا ہے بھائی یہ لگ جاؤ بھائی سب نے جنڈا لگایا گاڑیوں میں ہم نے بھی جنڈا لگایا گیا کہ تو جنڈا لگایا ہم نے دل دل سے جنڈا ضرور لگانا چاہیے ہم نے بھی جنڈا لگا لیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں آئیوے پہ آگئے ہیں ڈول دے دیا ہے جنڈا لگا لیا ہے اب آپ کو لے کے جلتا ہوں ایک انوکھے سفر پہ آئیے ادھر میرے ساتھ آئیے آگئے ہیں کدھر آگئے ہیں ادھر آگئے ہیں بجا بھائی گیٹ آجی بارش کے بعد بہت زیادہ نازک صورتحال ہو گئی ہے اور کیچڑ نے جو ہے نا وہ معاملات آؤٹ کر دی ہیں یہ دیکھیں مشکل سفر مشکل سفر جو ہے نا مشکل سفر ایک ہے کرتے ہیں کیچڑ میں مشکل سفر اسلام علیکم کیسے ہیں خیرت سے ٹھیک 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 ہے کیسے ہیں ماجد خیرت سے ٹھیک 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 ہے مزیم ہے تو آپ کو بتا یہاں آتے ہیں تو ایک عدد پیاری سی گڑیا ہے اس سے ملنا ضروری ہوتا ہے اور اس نے مجھے دیکھ لیا ہے وہ میرے پاس آگئی ہے کیسے ہیں کیسے ہیں جی آجا 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 چاپ آتے چاپ آتے چاپ آتے بار سنیں اتنے دن میں نہیں دیا تھا ناراض سنیا ناراض کیوں ہوں گی آپ ناراض کیوں ہوں گی آپ چونیں کیا کیا اتنے دن کیا کیا اکیلے اکیلے آجی بتائیئے کیا کیا اتنے دن اکیلے اکیلے بتائیئے بتائیئے دوستوں سین ایسا ہے کہ ہم فارم پہ آگئے تھے اور فارم پہ آنا کے بعد کچھڑ کے حالات جو آنا بہت آرے آپ بھی آ گئی تو کچھڑ کے حالات جو آنا ہی دیکھیں بہت آؤٹ ہوئے میں تو اسی لیے جو آنا اس کے ساتھ بیٹھنے کا اور کھیلنے کا جو آنا وہ جگہ تھوڑی کم ہے اسی لیے بات سنیں آئے ہائے 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 باندھو ابھی آپ کو جگہ پہ جائیں گی تو کھل ہاں اب ان کو بٹھاتے ہیں اور بیٹھنے کو بولا تو ہے لیکن سنیں گے نہیں تو جگہ پہ چھوڑ دیتے ہیں میرے حساب سے تنگ ہو رہی ہیں بارش اور مکھی کے بیعت تو پھر چلتے اور کچھ تفریح کرتے ہیں اندر جاتے ہیں اور بھی لوگوں سے ملتے ہیں اور بھی جان لوگوں سے ملتے ہیں صرف آپ سے ملوں کیا 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 پھکڑ لیو میرے کیا اوپر چڑھ کے بیٹھو گی تم نے کھودی لگائی رہا میرے اوپر کیا کدھر کیا کرنا ہے اپنا وزن دیکھو میرا وزن دیکھو دب جاؤں گا میں چلو اب آگیا ٹیپو ٹیپو باندھو اس کو لے جاؤ چلو بہت ہو گیا چلو جائیں اللہ حافظ چلی جائیں چلی جائیں اچھا آئیں 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 جائیں ٹیپو کو ساتھ جائیں جائیں اوہو کیچڑ ہو رہاں نا میں کیسے جاؤں آئیں جائیں آئیں آچھا آو روکو آجا آجا آو آجا آو تھوڑا سا راستہ اور کیچڑ میں نہیں جاؤں گا میں آجا چلو 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 شاب شاب بہت ہو چلو آپ کو چھوڑ دیا ہے ان کی جگہ پہ жد کر رہی تھی آئیں آئیں جد کر رہی تھی تھوڑی تھی کہ حقی جانا نہیں ہے تو خیر چلو جگہ پہ کو رہا باندھی ہے ہم بھی کچھ کرتے ہیں جی یہ ہے ہمارے روستم میاں یہ روبدار روستم آرچ روب آرچ روستم یہ بھی میرے دل کے بہت قریب ہے کہتے ہیں کہ جسیں ٹک ٹک ہیں اور کھانا کہایا آپ نے کھانا اونا کہایا آپ نے کیا کھانا کیا کھانا بتا یہ کیا کھانا وہ کھانا پیلا لیا آپ کے پاس ہاں ہاں تو نہیں چاہرے جب تفہت میں چھوٹا سا گیم تمہارا سا کھینے گا چھوٹا سا گیم دیکھو نا میری طرف دیکھو do it like this and put it on your chin تم نے دیکھا ہے تم کبھی بیاتا ہے do it like this and put it on your chin do it like this and put it on your chin do it like this do it like this and put it on your chin تمہارا باتتی تیوڑا سیلو ہے اس کا تیز ہے دیکھا ہے پھارک بیٹھے کچھ کرنے کو نہیں ہے کچھڑ بہت ہو رہا ہے چھوٹا سا چودہ آگرس کے حوالے سے سوال جو ہے ہم پوچھتے ہیں ان دونوں کو تو آتا ہوگا یار ایک سوال اگر میں نے کوئی پرینک دیکھ رہا تھا چودہ آگرس کون سا ایسا جیو ہے جو دودھ بھی دیتا کون سا ایسا جیو ہے جو دودھ بھی دیتا ہے کون سا ایسا جیو ہے میرے کو آ گیا اب کس سے پوچھے گا دکان والا دودھ والا تم میرے کو یہ پتاو چودہ آگست کس تاریکل ہو چودہ آگست مجھے لگتا ہے چودہ آگست آپ نے پوچھا چودہ آگست کی تاریکل ہو نای ہے ابھی تم سے پہلی دفع پوچھے چود آگستونیس طریق ہو تو میرے کو پتا ہے تم جوٹ بولتا ہے چود آگستونیس طریق ہو تمہار پا کوئی پرو 78 روی ہے پروپ نہیں ہے چود آگست کی نماز کتنے بجے صبح چود آگست کی نماز صبح ہے سب آٹھ بجے ہمارے موالے میں غلط ہے چود آگست کی نماز صبح ہے فجر کتنے بجے گھڑا ہے چالے پانچ بجے میں نے سنا آپ اونٹ لے کر آیا ہیں پالنے کے لئے زبردست بغیر کوبالا ایسا اونٹ کہاں سملا آپ کو؟ یہ خاص نسل ہے اونٹ کی خاص نسل ہے اونٹ کی یہ فلائٹ ٹریک کلاتا ہے ماشاءاللہ مارتا ہے تو نہیں فلائٹ ٹریک سیدھا ہے اس کو شن کر آیا یہ اوہر بھی ہے جوڑی میں لائے جوڑی میں لائے کونسی نسل کلاتی ہے؟ یہ فلائٹ ٹریک نسل آپ نے فلائٹ ٹریک کنٹینر سنے ہوں گے یہ فلائٹ ٹریک اونٹ ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہیں بھی اب آپ لینے کے لئے جائیں تو آپ کو جہن بھائی نے بتا دیا کہ یہ اونٹ ہے نئی نسل کا فلائٹ ٹریک تو اس میں کوہان نہیں ہوتا اور اس کی خاصیت ہے؟ بس اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ساف نہیں لیتا بھولنے کی بھواری نہیں بھولنے کی بھواری نہیں اللہ علیکم آپ سنائے بھائی کے نیرے بھائے بھائی 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 سب آپ کو پتہ ہے آپ کو میں نے دوبارہ بولا ہم آن سے ہو گیا ہے دوبارہ آج بھی لانا ہے تو اب آپ پھر اوڑا اکٹنگ کر رہے ہیں پجاست کٹھو اس کا ابھی زیرا فارے ہو گئے تھے تو کوئنور آگے بیٹھے کوئنور ہوتل پر آگے بیٹھے تو یہ جو آپ کو جو اپ جیسا آدمی دکھ رہا ہے کوئنور کا مالک تو اس سے یہ ہمارے خوبصورت ساتھ بھی سوال پوچھیں گے سوال بتائیں گے کون سا ایسا لٹر ہے جس میں ایک وہ ہے ورڈ ہے جس کا start بھی ای سے ہوتا ہے اور end بھی ہوتا ہے اور اس میں ایک لٹر ہے اس کا بیچ میں ایک لٹر ہے بتاؤ میں نے بتا دیا آپ کو بتا سب نہیں ہے نہیں ہے یہ بھی تو ہے یہ بھی تو ہے یہ بس تو ہے تو میرے بتا رہا ہے اس کا اور ٹیکنیکل جواب ہے ٹیکنیکل جواب ہے یعنی آپ کرو اس کے دو جوابیں ایک آپ نے دے دیا دوسرے دو ہاں تو اچھو ایسا کون سا الفہ بیٹ ہے جس میں ای ڈی 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 سوال دوبارہ سوال ای سے start ہے ای پر خطان ہے ورڈ اور اس کے اندر ایک لٹھا رہا ہے اس کے اندر ایک لٹھا رہا ہے یعنی ان دونوں کے بیچ پر ایک لٹھا رہا ہے ہاں آئی تو میں نے بتا دیا آئی تو میں نے بتا دیا آئی تو میں نے بتا دیا ہاں ہاں میں نے بھی یہ دیا تھا تو جواب ہوتے گیا ایک ورڈ ہے ورڈ ہے اس کا start ای سے ہوتا ہے آخر end بھی ای سے ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک لٹھا ہے اندر کیا اندر تو سمجھے ہیں ہاں ہاں تین الفہ منٹ کا ورڈ ہے بھائی کیا کیا ای آپ کہہ رہو ای ای start بھی ای سے ہوتا ہے end بھی ای پہ ہوتا ہے اور خود اندر ورڈ بھی اس کے ای ہے بسکٹ آئے اوٹھل تین چائے تین چائے ایک لیمن سینڈوچ ایک کینڈی آپ کون سے کاؤ گے دو کینڈی اور ایک لیمن سینڈوچ باگ کے جوک لیا اچھا برم بازی ریکارڈ برم بازی کر رہے ہو شابش پیسے ہی کیوں کہا پہلی کا جواب لوگ کو تو آیا نہیں جین بھائی سے پوچھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے جی سر جواب بڑا سمپل ہے جواب سمپل ہے آئوٹ اوٹ اوٹ اوٹھا دو ہی اچھا اور کوئی ایسی مشکل چیز آپ کو جو سوال کو ایسا پوچھیں کوئی اور مشکل ہے زندگی میں مشکلات ہی اتنی ہیں اب سوال کیا کرنا اس کا ساتھ زیادہ 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 ہے تو جب سے چائے آ رہی ہے ہوتل پہ ہم نے آرڈر کر دی ہے لے کر آیا ہے تو تب تک کرتے ہیں کچھ نہ کوئی دون ٹین 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 جی یہ کوئن اور ہوتل کا خاص چائے یہ چائے جو ہے وہ خاص تازہ دودھ سے بنا کر بلاتا ہے کیا مطلب ہے ایک کار کیا مطلب ہے ایپ کا کیا مطلب ہے آپ مجھے آپ پہ پتا دے آپ ایپ کا کیا مطلب ہے آپ پتا جیس کو ایپ 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 یہ موبائل میں تمہارے کیا ہے یہ اپلیکیشن جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں چھوڑ 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 فرم میں پھر میں بھی تمہیں بولا ہے یہ تھوڑی سی چیک کر کے پی کے لائے یہ یہ ماشاءاللہ یہ الائچی الائچی علی چائے لیکن جو مانگایا تھا دیکھ رہے ہیں ہم دوستوں وہ نہیں آیا باقی سب لیا نہیں پلانا ہوتا اسی نہیں کھلانا ہوتا اسی بول دے رامے بازی لگائی بھی تمہیں یہ کھلانا دے تھوڑا نہیں بھائی یہ فیمس ہوئی ہے اس نام سے فیمس ہے ماشاءاللہ سے کوکومو مجھے بھی دو کوکومو کوکومو مارتی آرتی تو نہیں کوکومو 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 اگر کیسا لگا آپ کو میں ساتھ سفر کر بھی بہت مزا آیا بہت زیادہ مزا آیا دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت مزا آیا جو آپ سمجھ رہے ہوگی ٹھیک ہے لیکن اب جلیں گے یہاں سے گھر کو اور پھر انشاءاللہ گھر پہنچ کے بلوگ کو کریں ختم اور جو لوگ جشنے آزادی منانے کے لئے نکل رہے ہیں میرا بلوگ آئے گا لیٹ ہو چکے ہوں گے ان کے لئے کچھ کہنا چاہتے ہیں اگر بھائی کچھ بھی نہیں کہنا چاہتے ہیں اتنے محب وطن لوگ جو رات کو نکلیں گے گیارہ بچ کے ففٹی ایٹ منٹ پہ ان کے لئے ایک لفظ تو ہوگا ملزولی بات ہے ملزولی بات ہے اچھے جی درستہ میں تو آگئے ہیں گھر اور گھر آنے کے بعد جو ہے کہ پہر میں بھی آلو کھایا تھا ابھی پھر آلو کا پراٹا بن رہا آلو کا پراٹا ہی کھائیں گے اور ویڈیو کا اختتام کریں گے لیکن میری جب تک ویڈیو آئے گی تب تک آپ اپنا چودہ آگست منا چکے ہوں گے جو لوگ چودہ آگست منانے ہیں اور جنہوں نے منا لیا ہے چودہ آگست تو جو سو آدمی جو دیکھتے ہیں اس میں سے دس آدمی غور سے سنتے ہیں اس میں سے دو لوگ جو فالو کرتے ہیں تو اسی میں میری جیت ہے اگر کوئی میرے میسیج کو آپ لوگ سیریسلی لے لیں تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ دی کہ یہ باجہ بجانے سے فائرنگ کرنے سے دماغہ کرنے سے اچھا ہے کچھ عودے لگا لیں یا کچھ اس طریقے کا کام کر لیں جو میری عمر کے لوگ ہیں اور چھوٹے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں ابھی سے اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی مدد کریں پاکستان کو اس طریقے سے منائیں اور اس کے علاوہ بھی کوئی فیسٹیول مناتے ہیں تو اس کو پھر احترام کے ساتھ منائیں ایسا نہیں دم دڑوں کیونکہ اچھے سے یاد ہے کہ سکول کے زمانے میں میں آج بھی نہیں بھولتا ہوں کہ نیو یئر کی رات کو میں نائنٹ میں تھا اور میٹر کا میرے ایک سینئر دوست تھا جواد اور وہ نیو یئر بنانے کے لئے اسے نکلا تھا اور صبح جو ہے نیو یئر کے اگلے دن اس کے گھر پہ ماتم ہو رہا تھا یہ ہوای فائر کی ایسا تو ان سب چیزوں کا خیال کریں اور دوسری چیز آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب میری ویڈیو آئی گی تو وہ پندرہ اگست ہوگی کیونکہ میں ایک دن لیٹ چل رہا ہوں کیونکہ وہاں کالا میں سگنل نہیں تھے تو جب ویڈیو دیکھ لیں تو ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے اردگرد گھر سے نکلیں گے نا تو آپ کو زمین پہ جھنڈیاں پڑی ہوئی نظر آئیں گے اس کو لہٰذا ایک ریکویسٹ ہے جہاں نظر آئے اس کو چونکے اترام کے ساتھ کہیں رکھ دیجئے گا اس کو پرپیر رکھنے سے اچھا ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ گیان دینا مجھ آتا نہیں لیکن آج بس تھوڑا سا ہو گیا تھا بہت ساری چیزیں راستہ نے دیکھتا ہوا آ رہا تھا لوگ بنا رہے تھے چودہ آگست تو میں نے کہا کچھ شیئر کروں تو اسی کے ساتھ اپنے ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ